قیامت نہ ہوگی تب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور انہیں قتل کر دیں یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان اے عبداللہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے آؤ اور اسے قتل کر دو سوائے درخت اے غرقد کے کیونکہ وہ یہودی کے درخت میں سے ایک ہے صحیح مسلم اور البخاری کی روایت ہے دراصل یہ درخت یہودیوں کا پاسبان یعنی گارڈین ہے اور قرب قیامت میں اس کا ایک اہم رول ہوگا غرقد ایک جنگلی درخت ہے یہ درخت چار سے پانچ فیٹ کا ہوتا ہے جبکہ اسرائیل اور آفریقہ میں غرقد کے درخت اس سے بھی لمبے اور اونچے ہوتے ہیں اسلامی تاریخ میں غرقد کا پہلا ذکر حجرت کے فوراں بعد ملتا ہے جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی جا رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خائبر فورٹ فتح کر لینے کے بعد ان غرقد کے درختوں کو کاٹ دینے کا حکم دیا تھا اور عرب سے اس درخت کا صفایہ ہو گیا تھا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصا غرقد کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا تھا جبکہ خوران اور حدیث میں شجرکاری یعنی پیڑ اور پودھے لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا گیا ہے ابو حریرہ سے روایت ہے جو کہ میں نے اس ویڈیو کی شروعات میں بیان کی صحیح مسلم اور البخاری کی حدیث جس میں دوسرے پیڑ اور پتھر مسلمان کو کہیں گے کہ اے مسلمان اے عبداللہ یہ یہودی میرے پیچھے ہے آؤ اور اس کا قتل کر دو سوائے شجرِ غرقد کے کیونکہ یہ یہودیوں کے درختوں میں سے ایک ہے اور یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے شجرِ غرقد کو شجرِ یہود اور گنگت درخت کو دجال کا ساتھی بھی قرار دیا ہے اس درخت کو عیسائی کتابوں میں خاص کر کے انجیل میں شیطانی خوتوں کا درخت بھی کہا جاتا ہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے لیکن یہودی لوگ اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں ان کے سکولرز اور ریسرچرز قرآن اور حدیث کا متعلق کر کے اپنی ترقی کا راستہ کھلتے ہیں اور مسلمانوں کی کمزوری پر گرفت کرتے آ رہے ہیں یہودی آج بھی غرقت کو اپنا پاسبان درخت مانتے ہیں جو قیامت سے پہلے ہونے والے عظیم جنگوں میں ان کا مددگار ثابت ہوگا اسرائیلی گورنمنٹ پچھلے چالیس سالوں سے غرقت کے پلانٹیشن میں لگا ہوا ہے یہاں تک کہ اب اسرائیل الگ الگ انجیوز کے ذریعے دنیا بھر سے ان درختوں کو پلانٹ کرنے کے لیے زور دے رہا ہے یہودیوں نے ایک موہم بھی چلایا سیف دا غرقت ٹری کے نام سے اور اس کے نام سے کئی پروڈکٹس بھی بنائے گئے ہیں جس کی فنڈنگ جویش نیشنل فنڈ نامی ایک ادارہ کر رہا ہے اس ادارہ کی بنیاد نائنٹین او ون میں رکھی گئی تھی یہودیوں نے سرکاری طور پہ غرقت کے درختوں کو خومی اور مذہبی پہچان دی ہے جیروزلم قرب اے قیامت میں جنگوں کا مرکز یعنی سینٹر آف وارڈز ہوگا اور اسی لیے یہودیوں کو اس درخت کی شدید ضرورت انہی علاقوں میں ہوں گی غرقت کو مزید مشہور اور عام کرنے کے لیے غرقت کے ٹریز کے تصویر کے ٹی شرٹس کیپس پرفیوم بیگز اور کئی چیزیں بیچی جا رہی ہیں اگر آپ پک کو وار سے دیکھیں تو آپ کو اس درخت کے پیچھے چھپے ہوئے مرد اور عورت نظر آئیں گے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غرقت کو آخر کیوں انٹرنیشنل لیول پر پروموٹ کیا جا رہا ہے اور یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کتنی وقفیت رکھتے ہیں جیوز نیشنل فنڈ میں آنے والے پیسوں کو اس غرقت کے پیڑ کو لگانے میں استعمال کیا جاتا ہے اس آرگنائزیشن کا مقصد ہی دنیا بھر سے چندہ جمع کر کے اس رقم کو غرقت کے ٹری پلانٹ کرنا ہے اسرائیلی پی ایم نے خود بھی نائنٹین نائنٹی نائن میں اس درخت کو پلانٹ کر کے غرقت کے پلانٹیشن پر پبلک لیول پر زور دیا ہے جیوز اور کرسچنز یعنی یہودی اور نصرہ آج آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر الفاظ اور پیشن گوئی پر پختا یقین رکھتے ہیں بحیثیت مسلمان ہمیں آج خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم آج خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلوانے کے باوجود کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صرف نبی سے محبت اور اخیدے کے حد تک ہی محدود ہے یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت پر بھی عمل پیرا ہیں اور یہ کہ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حالات حضرہ پر بھی وقفیت رکھیں اور اپنے دینی ایمان کو بچانے کے لیے یہودیوں اور دجالی فتنوں سے خران و حدیث کی روشنی میں آگا رہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں جزاک اللہ خیر انکسیرہ